اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شفقت دوستو ہم نے اپنے چینل کا نام جیو جان کر سے تبدیل کر کے انفو میڈیا رکھ لیا ہے دوستو امریکی خلائی ادار ناسا کی جانب سے ایک خلائی مشن انسائٹ لینڈر مریخ پر کمیابی کے ساتھ لینڈ کر گیا ہے اس مشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دنیا بار سے خلائی تحقیقات میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے نام بھی گئے ہیں ناسا کا یہ مریخ پر آٹھوہ مشن ہے اور ان کے لیے تو یہ ایک تاریخ ساز دن ہے ہی لیکن پاکستان کے وہ شہری جو کہ فلکیات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اہم ترین دن ہے کہ آج ان کا نام بھی مریخ کی صدر پر پہنچ چکا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ مجود گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن اب تک پہنچتی رہے تو دوستو پاکستان فلکیاتی سائنس کے میدان میں ابھی بھی بہت پیچھے ہے اور یہاں فلکیاتی سائنس کی فیلڈ عملی وقاعدہ طور پر شروع بھی نہیں ہو سکی ہے اور محس چند افراد ہی ہیں جو کہ اپنے زورے بازو سے اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کے لئے یقینا یہ اعزاز کی بات ہے کہ ناسا کے انسائیڈ لینڈ کے ساتھ ان کا نام بھی مریخ کی سطح پر پہنچ چکا ہے یوں تو ان میں پاکستان کے مختلف اسٹرانومی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد شامل ہیں یہاں ہم آپ کو تعرف کروا رہے ہیں ان چھے پاکستانیوں کا جن کا نام اب مریخ کے سینے پر درج کیا جا چکا ہے تو دوستو ڈاکٹر نزیر ڈاکٹر نزیر خواجہ کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ یورپی خلائی ایجنسی کے لئے اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں پاکستان میں اسٹرانومی سے متعلقہ سرگرمیوں کے فروغ کے لئے یہاں کے نوجوانوں سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں علی خان علی خان کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ ٹیلیسکوپ سازی کے مدہ ہیں ان سے سیکھے ہوئے کئی طالب علم ٹیلیسکوپ سازی میں اپنی مہارتیں بڑھا رہے ہیں پاکستان کی کئی فلکیاتی سوسائٹی سے منسلک ہیں ایک نیچی ادارے سے بطور اسسٹنٹ مینیجر وابستہ ہیں اس کے بعد محمد شاہ زیب صدیقی جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور وہ بنیادی طور پر ایک سائنس رائٹر ہیں ان کا مضامین مختلف ویب سائٹ اور جریدوں میں شائع ہوتے ہیں اور اردو زبان میں سائنس کے فروغ کے لیے ان کا اہم کردار ہے سید منیب جن کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ طالب علم ہیں فلکیاتی سائنس کے میدان میں ان کے دلچسپی قابل قدر ہے وہ لاہور فلکیاتی سوسائٹیک متحرک رکن ہیں اور ٹیلیسکوپ بنانے کے فن سے بھی واقف ہیں شنکرلال جن کا تعلق شہر قائد کراچی سے ہے جامعہ کراچی سے تعلیم اصل کی اور گزشتہ کئی سال سے ابو زیبی بھی مقیم ہیں ایک فرم سے باعثیت آڈیٹر وابستہ ہیں اور فلکیات کے میدان میں ہونے والی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں اس کے بعد آخری نام آتا ہے سادکا خان کا جن کا تعلق کوئیٹا سے ہے انہیں نے یونیورسٹیا برچستان سے اپلائیڈ فیزکس میں ماسٹرز کیا ہے وہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور پاکستان کی کئی سائنس سوسائٹریز کی فعال لکن ہیں یا روائی نیوز سمیت مخترے ویب سائٹ کے لیے بقائدگی سے سائنس مزامین تحریر کرتی ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنے کمیٹس کے ذریعے بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے اور ساتھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دوستے تک پوچھائیں اور لائک کرنا نہ بھولیں